ایک بچی نے مزید کوئسٹن کیا کہ کیا سائیکوالوجسٹ کی جوب کرنا لڑکی کے لیے شرعان جائز ہے کہ نہیں دیکھیں یہ جو ماہرے نفسیات ہوتے ہیں ان کو ہر طرح کے ان کے پاس مریض آ سکتے ہیں عورت کے پاس مرد مرد کے پاس عورتیں آتی ہیں پھر ان کی ہسٹری وغیرہ کیونکہ معلوم کرنی ہوتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی وہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو مرد کا مرد کے سامنے اور عورت کا عورت کے سامنے ظاہر کرنا ہی مناسب ہے تو اس لیے یہ جوب کرنا تو منع نہیں کہیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس میں اگر عورت ہے تو عورت کو ڈیل کریں مرد ہے تو مرد کو ڈیل کریں یہ سب سے بہتر ہوتا ہے اور اگر ایسی صورتحالے کے پردے میں رہ کے مرد کو ڈیل کر سکتی ہے اور اس میں کوئی ایسی خلاف شرعبات ظاہر نہیں ہوگی یا ایسی کے جس میں مرد کا عورت کو بیان کرنا مناسب نہ ہو تو پھر اس کی بلکل گنجائش نکل سکتی ہے کیونکہ ہر شعبے میں بہت زیادہ قہت الرجال ہے اگر ہم صرف مردوں کو بہت سارے شعبوں کے لیے مقیت کرنے کی کوشش کریں یا متعین کرنے کی کوشش کریں تو مرد حضرات اتنے آنے سکتے ہیں اور وہ شعبہ خالی رہ جاتا ہے اور ہے بہت ایمپورٹنٹ ایسے سے شعبے ہیں کہ جس میں اگر آورتیں نہ ہوں تو پھر وہ تعداد پوری نہیں ہوتی ہے کیونکہ صرف مرد ہی پڑھ رہے ہوئی ضروری نہیں عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں اب اگر پڑھ لکھے مردوں سے وہ کمی پوری نہیں ہوئی مرد کم ہیں تو پھر لازم بات ہے کہ عورتوں کو شامل کر کے لوگوں کی ضرورت کا معاملہ تو پورا کرنا ہی پڑھے گا جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹرز بننا اگر صرف کہا جائے مردی ڈاکٹر بنے عورت بنے ہی نہیں تو مسائلی مسائل ہیں مرد عورتوں کا علاج کریں گے پھر اور دیگر مسائل ہوتے اور اسی طرح اگر نرسیں نہ ہوں یعنی میل نرس ہو صرف فی میل نہ ہو تو کچھ قدر پرابلم سو سکتے ہیں تو اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ بچیاں پھر اس کا علم سیکھیں ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر یونیسٹری کی طرف سے لڑکے لڑکیوں کو جو سٹیڈنٹس ہیں ان کو کہیں باہر بھیجا جائے دس بارہ روز کے لیے پورا گروپ جا رہا ہو تو کیا بچیوں کو جانے کی اجازت ہوگی دیکھیں ہمارے جو شریعت ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جو عورت اللہ تبارک و تعالی اور اخروی دن پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے تین دن کی مسافت سے زیادہ سفر نہ کریں اور تین دن کا میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے جو تھے وہ سفر اگر تین دن میں سفر تیہ کریں گے تو کتنا ہوگا یہ اس کے اندر اندازیں مختلف ہیں کیونکہ سفر پیدل بھی ہوتا تھا خچروں پر ہوتا ہے گھوڑوں پر ہوتا ہے اونٹوں پر ہوتا ہے تو وہ تین دن اور پھر بیچ میں حاجات کے لئے رکے ہیں یا نمازوں کے لئے رکے ہیں کھانے پینے کے لئے رکے ہیں تو لازم بات ہے کہ پھر کیسے انداز ہو سکتا ہے کہ تین دن تک کتنا فاصلتیں ہوگا تو فقہہ نے اندازیں کر کیے ہیں اور ہمیں کلومیٹرز میں یا مائلز میں بتایا ہے حقیق ہے کہ اگر کوئی اپنے گھر سے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور کم از کم نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو گویا کہ اس نے تین دن سے زیادہ مسافت تیہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو منع کر دیا عورتوں کو منع کر دیا کہ وہ نہ جائے تو اس لئے کہ چاہے اندازٹی بھیج دیو کچھ بھی بچی کو منع کرنا لازم ہے یا اپنے مہرم کو ساتھ لے کر جائے اور اس طرح کے جو پکنک کے ٹورز ہیں یا بغیر کسی وجہ کہ وہ تو بدرجہ اولہ بنا ہوں گے کہ وہ تو مہرم بھی ساتھ ہو تو کوشش کر رہے کہ لڑکیاں ایسے جگہ پر نہ جائیں جاتی ہیں تو لازم باتیں وہاں کے مرد دیکھتے ہیں بدنگاہیاں پیدا ہوتی ہیں پھر حادثے ہو جاتے ہیں بہت مسائل ہوتے ہیں اس لئے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں رہیں اور اگر جانا چاہیں بہرحال پھر بھی اگر ضروری سمجھتے ہیں تو مہرم کے ساتھ نکلیں ہاں اگر یہ 92 کلومیٹر سے کم ایریا کے اندر ٹور ہے جا رہی ہیں اور بے پردگی نہ ہو بچیاں اپنے عزت کی حفاظت کر سکیں جان کا مال کا کوئی خطرہ نہ ہو تو پھر اپنے گھر والوں کی اجازت سے سفر کیا جا سکتا ہے لیکن تین دن سے زیادہ کی مسافت کا ہرگز اجازت نہیں ہوگی یہ کہتے ہیں ہرگز اجازت نہیں ہوگی